اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو الی زون الی زون میں خوش آمدید اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ایک مجھے خبر ملی ہے کہ پی ٹی اے کا ٹیکس شاید بڑھنے لگا ہے موبائلز پر یہ میں انفرمیشن اپنے طور پر شیئر کر رہا ہوں اس میں کوئی گورنمنٹ کی یا کسی اور ادارے کی کوئی اس میں مداخلت نہیں ہے میں اپنے طور پر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے پوسیبلی ہے شاید یہ خبر غلط ہو لیکن میں نے موبائل مارکٹ میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ موبائل کا ٹیکس بلکل بڑھے گا کچھ دنوں میں کیونکہ سیون اور سیون پلس جیسے جو موبائل تھے ان کا ٹیکس تھا پہلے پچیس ہزار پہ پھر اس کے بعد فورٹی تھاؤزن ہو گیا اب وہ مجھے آج جب میں نے ان کو کال کر کے پوچھا جب مجھے یہ پتہ لگا کہ ٹیکس بڑھیں گے تو انہوں نے بتایا کہ سیون اور سیون پلس کے جو موبائل ہیں ان کا ٹیکس ہو گیا ہے اس وقت ایک لاکھ روپے تو پی ٹی اے کا جو ٹیکس ہے پورٹین پرو میکس جو لیٹس موبائل تھے تھرٹین پرو میکس ٹائل پرو میکس ان کا پاسپورٹ پہ تھا ایک لاکھ سولہ ایک لاکھ بندرہ آزاز سات سو پچاس روپے اور سی این ای سی پہ تھا ایک لاکھ آپ کا چالیس ہزار روپے تو اب یہ ہے کہ اگر جب سیون اور سیون پلس جیسے موبائل جو ہیں پرانے موبائل پانچ پانچ سال پرانے موبائل ان کے ٹیکسز اگر ایک لاکھ روپے تک ہو گئے ہیں تو ڈاؤٹ یہ جا رہا ہے کہ جو بڑے موبائل ہیں ان کا بھی ٹیکس بڑے گا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنے پرانے موبائل کا ٹیکس سیون اور سیون پلس سے لے کے ایک لاکھ روپے ہو گیا ہے تو جتنے لیٹسٹ موبائل ہوں گے ان کا ٹیکس کیا ہو سکتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے پی ٹی اے نہیں کرایا وہ اپنا موبائل اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک کہ آپ نہ پی ٹی اے کریں اس کو سیل کر دیں اگر آپ اپنے موبائل کو رکھنا چاہ رہے ہیں ایک دو سال چلانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا کہ انتظار مت کریں اور فوری طور پر اپنے موبائل کو پی ٹی اے سے اپروو کروا لیں جو ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کے ان کو پے کریں اور اس کے بعد آپ اپنے موبائل کو یوز کرتے رہیں اس سے پہلے کہ ٹیکسز بڑھ جائیں اور آپ اس کا فائدہ نالا لے سکیں تو میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ ٹیکس پے کریں کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے موبائل چلانا ہے ٹیکسز تو آج بھی آپ نے پے کرنا ہے کل بھی پے کرنا ہے دو مہنے کے بعد بھی کرنا ہے اور ایک سال کے بعد بھی کرنا ہے اگر نہیں بڑھتا تو اتنا تو کرنا ہی ہوگا جتنا آپ آج کریں گے اور اگر دو یا چار دن میں یہ بڑھ گیا تو پھر آپ کو وہ فائدہ ہو جائے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں جو کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی فورڈ کریں اور میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں میرے اس میسیج کو آگے اپنے واتس ایپ گروپس میں یا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کو بھی بتا چلے اچھا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈائل منیو میں جانا ہے وہاں پر آپ نے اسٹار ایٹ فور ایٹ فور کیش ملا لینا ہے کھول ملا لینا ہے آپ نے آپ کے پاس ایک میسیج پاپ اپ ہو جائے گا کہ ویلکم ٹو موبائل دیوائیس ریجیشن سسٹم پریس ون پور انگلیش آپ ون کر لیں اس کے بعد ریجیسٹر موبائل دیوائیس کرنا ہے ٹریک ریجیشن اسٹیٹس کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سے کوئی ریجیشن ڈالی ہوئی ہے چیک ریجیسٹر ڈیوائیس کاؤنٹ کہ آپ کے سین ایسی پہ یا پاسپورٹ پہ کتنے موبائل ریجیسٹر ہیں وہ آپ چکا سکتے ہیں چیک یور ڈیوائیس اسٹیٹس آپ کا موبائل پی ٹی ہے پہلے سے پروف تو نہیں ہم نمبر بن پہ جائیں گے ریجیسٹر ڈیوائیس نمبر بن پہ جانے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹی ہے ڈیوائیس کاؤنٹی ہولڈر یا پھر فورین ٹی ہے ہم لکھیں گے پاکستان لوکل انٹرنیشنل ٹی ہے اگر آپ پاکستانی ہیں یا پھر آپ باہر سے آئے ہیں تو پاسپورٹ پہ ویسے ہی آپ کو کچھ ڈسکونٹ مل جاتا ہے ٹیکس کے حوالے سے تو دونوں صورتوں میں آپ نے وانی ہی پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا موبائل ریجیسٹرڈ انٹرنیشنل ٹی ہے یا پھر موبائل ریجیسٹرشن لوکل آپ اگر باہر سے ہو کے آئے ہیں تو آپ نمبر ون پریس کریں گے اور اگر آپ لوکل ہیں کہیں گئے نہیں پاکستان نہیں ہے دو مہینے کے اندر اندر آپ کہیں نہیں گئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اپنے سین ایسی پہ موبائل ریجیسٹر کرنا نہ پڑے گا فرس کریں گے اگر ایک موبائل کا ٹیکس ہے ایک لاکھ بیس ہزار پہ سواری اگر ایک لاکھ بیس ہزار ہے تو وہ پاسپورٹ پہ تقریبا ہوگا نائنٹی فائک تھاؤزن سمتنگ تو اس پہ پاسپورٹ پہ آپ کو ڈسکونٹ مل جاتا ہے لیکن پاسپورٹ کی ویلیڈٹی یہ ہے کہ آپ اگر دو مہینے کے اندر کہیں سے ہو کر آئے ہیں تو اس پاسپورٹ پہ آپ اس کو ریجیسٹر کر آ سکتے ہیں تو چلیں میں نمبر ون کر لیتا ہوں فرس کریں گے کہ میں بھی باہر سے آیا ہوں تو انڈر پاسپورٹ نمبر پوچھے گا یہاں پر آپ کوئی سا بھی پاسپورٹ نمبر اپنا ڈال دیجئے گا اس کے بعد آپ سے پوچھے گا سی این ایسی نمبر پھر آپ یہاں پر سی این ایسی نمبر ڈال دیں اس کے بعد پھر آپ سے پوچھے گا سوری یہ انویلیڈ سی ایسی نمبر ہے کیونکہ میں نے خالر ڈالا تھا اس کے بعد ریپلائے کر کے ون کریں گے آپ یہ کرنے کے بعد پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا سنگل سم موبائل ہے یا دول سم موبائل ہے تو آپ جو ہے اس پہ اگر سنگل سم ہے تو ون کلک کریں گے ڈبل سم ہے تو ٹو اگر ٹرپل سم ہے تو ٹری میں نے ٹو کیا تھا کیونکہ میرا ڈبل سم تھا اس کے بعد پھر آپ جائیں گے اپنا ٹو سم کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا فرسٹ آئیم یہ نمبر بتائیں وہ آپ ٹائپ کریں پہلے سے کہیں لکھ لیجے گا آپ اس کو آپ ٹائپ کیجئے گا پھر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا سیکنڈ آئیم اے نمبر بتائیں سیکنڈ آئیم اے نمبر آپ بتا دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو ایک مسیج پرفی پک ہو جائے گا مسیج کہ آپ نے یہ پاسپورٹ نمبر ڈال hacks یہ سین ایسی نمبر ڈال hacks اور یہ آئیم اے نمبر ون ہے یہ آئیم اے نمبر ٹو ہے اس کو آپ چیک کریں کیا یہ غلط تو نہیں ان فارمشن پھر آپ جب اس انفارمشن کو check کر لیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا اگر یہ انفرمیشن صحیح ہے تو ون پریس کریں ونہا پھر دوبارہ سے بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کریں آپ ون پریس کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک میسیج آجائے گا جو کہ اس طرح کا ہوگا ٹریکنگ آئی ڈیا آپ کو آجائے گی اس کے بعد آپ اپنے تھوڑی در ویٹ کر لیجئے گا ایک دن یا دو دن میں آپ کو ایک میسیج آجائے گا اس میسیج میں آپ کو وہ ٹیکس آماؤنٹ اور آپ کا یہ لکھا ہوگا کہ ویلویٹی لکھی ہوگی کہ ویدن ای ویک آپ اس کو پی کریں کسی بھی بینگ میں جا کے آپ وہ میسیج شو کر کے اس پی ایس آئی دی ایک آئی تھی آپ کو پاس وہ آپ شو کر کے کسی بھی بینگ میں پی کر سکتے ہیں پی کرنے کے بعد آپ کا ویدن ہافر یا ونہا کے بعد یا نیکسٹ دے آپ کا موبائل اپروو ہو جائے گا تو جلدی کریں اگر واقعی اس طرح ہے کہ آئندہ آگے جا کے پرائسز اور بڑھیں گے پی ٹی کے تو پھر میں آپ سے یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کینڈلی اس کو اپنے موبائل کو پی ٹی اپروو کروا لیں اس سے پہلے کہ ٹیکسز مزید بڑھ جائیں میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب دروہ کریں تاکہ اس طرح کی نولیج ویڈیوز آپ کو آپ کے لئے لاتا رہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں تینکیو اللہ حافظ